پیٹا کو جب ایسی سے یہ بات پتا چلی کہ اس کا بھائی ملاریپا زندہ ہے تو وہ خود کو روک نہیں پائی پیٹا نے بیک مانگر اپنے پاس جو بھی کھانے بینے کا سامان اکٹھا کیا تھا وہ سارا سامان لے کر ملاریپا کی خوج میں نکل پڑتی ہے پیٹا کو کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر آخر کار وہ ملاریپا کی اس گفہ کو ڈون لیتی ہے جہاں پر بیٹھ کر ملاریپا تپسیا کر رہے ہوتے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں پیٹا جب پہلی جلگ دیکھتی ہے ملاریپا کی تو پہلی بار تو وہ شوک ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہے اسے لگتا ہے یہ تو شاید کوئی بھوت ہے ملاریپا کی میڈیٹیشن کس جرنی میں ان کا پورا شریر ہی برباد ہو چکا تھا ان کی آنکھیں ان کے سکل کے اندر جا چکی تھی ان کا شریر بہت ہی کمزور ہو چکا تھا ان کے شریر کا ماس سوک ہو چکا تھا جس سے کہ ان کے شریر کی ہڈیاں باہر دکھائی دیتی تھی کیول نیٹل سوپ کا سیون کرنے سے ان کا شریر بھی ہرے رنگ کا ہو چکا تھا جو کہ میں نے پہلے پارٹ میں بھی بتایا تھا پیٹا کو اس طرح سن کھڑا دیکھ کر ملاریپا کہتے ہیں کہ میں تمہارا بڑا بھائی ملاریپا ہی ہوں ملاریپا کی آواز سن کر پیٹا اسے پہچان جاتی ہے ویجا کر ملاریپا کو گلے لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے میں پوچھتی ہے کہ بڑے بھائی کیا سچ میں یہ تم ہو اور ایسا کہتے ہی پیٹا بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد پیٹا جب ہوش میں آتی ہے تو روتے ہوئے کہتی ہے کہ ہماری ماں تمہارا انتظار کرتے کرتے چل بسی ان کو کوئی دفنانے تک نہیں آیا میں لوگوں سے مدد مانگتی رہی پر کوئی بھی ہماری مدد کرنے نہیں آیا کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو لگتا تھا کہ میں ایک شرابت پریوار سے ہوں اس لیے ان کی بوڈی کو دفنانے تک کوئی نہیں آیا اپنی ماں کو اس گھر میں ایسے پڑا دے کر میں اس دکھ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی تو میں گھر چھوڑ کر آس پاس کے گاؤں میں بیک مانگنے نکل گئی پیٹا کہتی ہے کہ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو یا مر چکے ہو پر میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اپنی زندگی میں خوش ہوگے تم نے اپنی زندگی میں کافی خوشیاں پا لی ہوں گی پر میں نہیں جانتی تھی کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھوں گی تم مجھے اس حالت میں ملو گے وہ روتے ہوئے اپنے پریوار کو جاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری ماں یوں ہی تمہارا انتظار کرتے کرتے دکھوں سے پیڑے دھو کر چل بسی اور میں ایک بکھاری کی زندگی بٹا رہی ہوں اور اب میں نے تم کو اس حالت میں دیکھا ہے اس پوری دنیا میں ہم دونوں سے زیادہ دکھی کوئی بھی نہیں ہوگا ہم اس پوری دنیا کے سب سے زیادہ دکھی بائی بہن ہیں اس کے بعد پیٹا اپنے پریوار کے سد اسے کو یاد کر کے رونے لگتی ہے پیٹا اپنے ماندہ پیٹا کو یاد کر کے لگتا رونے لگتی ہے تو ان کو چپ کروانے کے لیے شاند کروانے کے لیے ملارے پاک گیت گاتے ہیں وہ اپنے گیت کے مادہم سے پیٹا کو بتاتے ہیں کہ وہ دھرم کے راستے پر نکلے ہیں اور ان کے اس راستے میں ان کی اس جرنی میں ان کی ایسی حالت ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ خود لاما مارپا نے ان کے لیے چھونا ہے اور وہ اس راستے پر چل کر بہت خوش ہیں جس پر پیٹا کہتی ہے کہ جو بھی باتیں تم کہتے ہو میں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور تمہاری باتوں پر یقین کرنا مشکل ہے تمہیں دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ تم خوش ہو اگر دھرم کا یہی راستہ تمہیں انلائٹمنٹ موک شکیور لے کر جاتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ باقی سادو ایسے راستے کو فالو نہیں کرتے میں نے تو آج دیکھ کسی بھی سادو کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا جس حالت میں تم ہو پیٹا اپنے ساتھ جو بھی کھانے پینے کا سامان لائی تھی اس کے بعد دونوں مل کر اس کھانے کو کھاتے ہیں اور اس کھانے کو کھانے کے بعد ملاریپا کی باڈی میں تھوڑی انرجی آتی ہے جس کے بعد ان کا تھوٹ ان کا ویزن کافی کلیر ہو جاتا ہے شام کو دھیان کرتے سمیں ان کا دھیان بھی کافی گہرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن پیٹا ملاریپا کو الویدہ کہہ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد ملاریپا کے شریر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے انہوں نے جو اتنا سارا کھانا کھایا تھا ان کا شریر اب ایسے اسیپٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے کافی لمبے سمیں تک صرف نیٹل سوپ پر ہی اپنا زیون بیتایا تھا ان کا شریر اب اس کھانے کو پچا نہیں پا رہا تھا ان کی اس شارعریک تکلیف کا اثر ان کے دماغ پر بھی پڑا اور ان کا دماغ اب اچھے اور برے ویچاروں کے بیچ میں اُلجنے لگا وہ اب اس طرح سے میڈیٹیشن نہیں کر پا رہے تھے جیسے وہ پہلے کرتے تھے ان کی میڈیٹیشن میں اب پہلے جیسے فوکس نہیں ہو پا رہا تھا کچھ دنوں بعد پیٹا واپس آتی ہے اور اس بار اپنے ساتھ جیسی کو لے کر آئی تھی انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارا کھانا لائے تھا ان کے پاس بٹر بارلی فلور ڈرائیڈ میٹ بیر اور بھی وہ سارے کھانے پینے کا سمان تھا وہ اس کھانے پینے کا سمان لے کر ملاریپا کی گفہ کے پاس آتے ہیں اب ملاریپا اکیلے رہتے تھے تو انہوں نے کپڑے نہیں پین رکھے تھے انہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئے ایسے میں جب دونوں ملاریپا کو کھانا دینے آتے ہیں تو ملاریپا کو بینہ کپڑوں کے دیکھ کر دونوں شرم سے اپنا چہرہ فیر لیتے ہیں جس پر پیٹا ملاریپا کو تانہ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی چاہے میرے بھائی کو کسی بھی اینگل سے دیکھ لے کسی بھی سائیڈ سے دیکھ لے اس کو دیکھ کر اب ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ ایک انسان ہے اس میں ایک آدمی جیسی کوئی بات نہیں رہی وہ ملاریپا کو تانہ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ اس اپنے باڈی کو ڈکنے کے لیے کچھ لیباز وغیرہ بنا لینا چاہیے وہ کہتی ہے کہ وہ بیک مانگ کر جو کچھ بھی لا سکے گی وہ کوشش کرے گی کہ ملاریپا کے لیے کچھ کپڑے ہی کٹھا کر سکے جس پر ایسی کہتی ہے کہ وہ بھی پیٹا کی مدد کرے گی ملاریپا کے لیے کچھ کھانے پینے کا سمانے کٹھا کرنے میں اور خاص طور پر ملاریپا کے لیے کچھ کپڑے ہی کٹھا کرنے میں بیٹا ملاریپا سے کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح بینا کپڑوں کی دیکھ کے مجھے پہنچہ دشار مندگی محسوس ہوتی ہے جس پر ملاریپا کہتے ہیں کہ میں ایک سادو کا جیون جی رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کب میری مریتی ہو جائے گی اس لیے میں اپنی زندگی کا ایک ایک پل دھیان کرتے ہوئے میڈیٹیشن کرتے ہوئے بھی دانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننا اچھا کھانا کھانا دوستوں کے ساتھ ہسی مزاگ کرنا لوگوں سے بات چیت کرنا میں ان سب چیزوں سے دور ہوں میں ان سب چیزوں کو تیاغ چکا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھے میرے لکشے سے بٹکا دیں گی اس لیے میں اپنے سمیں کا ایک ایک پل بھی میڈیٹیشن کرنے میں ہی بھی دانا چاہتا ہوں اگر میں بیک مانگنے جاتا ہوں تو میں کچھ کھانا کچھ کپڑے حاصل کر سکتا ہوں پر اس سے میرا سمیں برباد ہوگا اور میں نہیں جانتا کہ میرے مریتی ہو جائے گے پھر ملہ ریپا پیٹا کو سمجھانے کے لیے اپنے لکشے کو بتانے کے لیے ایک اور گیت گاتے ہیں جس کے بعد پیٹا کہتی ہے کہ تم چاہے کچھ بھی کہتے رہو پر جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سمان یوں ہی لاتی رہوں گی اس کے بعد پیٹا اور جیسی دونوں ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ملہ ریپا ان کے دورہ لائے گیا کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سے ان کی شارعرک اور مانسک تکلیفیں شروع ہو جاتے ہیں اب وہ دوبارہ سے دھیان نہیں کر پا رہے تھے ملہ ریپا سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی اس سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی کہ وہ دھیان ہی نہیں لگا پا رہے ہیں جس چیز کو وہ کرنے بیٹھے ہیں میڈیٹیشن وہ وہی نہیں کر پا رہے ہیں اس سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی ایسے میں وہ سوچتے ہیں کہ انہیں مارپا دوارہ دیا گیا سکرول کھول لینا چاہیے جو کہ مارپا نے کہا تھا کہ اسے تب ہی کھولنا جب تم بہت زیادہ تکلیف میں ہو جان تمہارے سامنے کوئی بہت بڑی رکاوٹ آ جائے کہ کیسے بوری چیزوں کے پیچھے اچھے کارن چھپے ہوتے ہیں اور اس پر خاص طور پر لکھا گیا تھا کہ اب تم اچھا کھانا کھا سکتے ہو اس میں بہت سارے ایسے طریقے بتائے گئے تھے ایسے میتھرز بتائے گئے تھے جس سے کہ اپنے دھیان کو اور زیادہ گہرہ کیا جا سکتے ہیں ملارپا کو اسے پڑھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے پشٹ ہو جاتا ہے اتنے سمجھ سے وہ جو میڈیٹیشن کر رہے تھے اسے ان کے شریر میں جو ان کے پرانہ ارجہ ہے جو ان کی انرجی کے پارٹیکلز ہیں وہ اکٹھا تو ہو رہے تھے لیکن ان کے شریر میں اتنی انرجی ہی نہیں تھی کہ وہ اوپر کی اور اٹھ سکے بیٹا دورہ لائی گئی بیر سے وہ انرجی کے پارٹیکلز تھوڑا تھوڑا اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور جب انہوں نے زیسی دورہ دیا گیا کھانا کھایا تو وہ ان کی انرجی سیدھا ہی اوپر کو اٹھ گئی کیونکہ وہ کافی سمیں سے کچھ اچھے سے کھا پی نہیں رہے تھے ویکن یہ والے نیٹل سوپ کو ہی بوجن کے روپ میں لے رہے تھے جس سے ان کے شریر کو بلکل وی انرجی بلکل وی ارجہ نہیں مل رہی تھی ان کو سمجھ آتا ہے کہ جب بیٹا دورہ دی گئی بیر سے ان کے شریر میں وہ پارٹیکلز اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور دیرے دیرے ان کی انرجی اوپر کو اٹھنا شروع ہوئے اور جیسے دورہ دیئے گئے کھانے سے ان کی یہ انرجی پوری طرح اوپر اٹھ گئی مل ریپا پوری مینس سے ان چیزوں پر فوکس کرنے لگتے ہیں جو کی اس سکرول میں بتائی گئی تھی شریر کو الگ الگ آسنوں میں لانا اپنی سانسوں پر دھیان کے اندریت کرنا اور دھیان میں کن دریشیوں پر فوکس کرنا ہے کن چیزوں پر گھور کرنا ہے مل ریپا وہ سب چیزیں اچھے سے فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مولادھار چکر جاگریت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا سوادشتھان چکر بھی جاگریت ہو جاتا ہے جو کی نابی کے پاس ہوتا ہے تو اس طرح ان کی ارجہ اوپر اٹھنے لگتی ہے مل ریپا نے پہلے کیول ان چیزوں کے بارے میں پڑا تھا سمجھا تھا اور سنا تھا پر اب وے خود ان چیزوں کو محسوس کر پا رہی تھے انہیں اب یہ سمجھ آیا کہ بوری چیزوں کے پیچھے اصل میں اچھے گن چھپے ہوتے ہیں جیسے کہ اس سکرول میں لکھا تھا انہیں اب یہ سمجھ آیا کہ آخرکار کیوں ہم شریر اور اپنے ویچاروں سے چپکے رہتے ہیں انہیں اب یہ سپشٹ ہو گیا کہ ہمارے جیون کی گھٹنائیں اور ہمارا زندگی میں بہتر ہوتے جانا یہ سب آپس میں آتما نربر ہیں بیسیکلی وہ اس دنیا کے رہیسے کو جان چکے تھے انہیں اس بات کس پشٹتا ہو چکی تھی کہ گپت منتر مارگ کی سادنا میں اندریہ سکھوں کا پر جوگ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ لگن سے دیان کرنے بیٹھ گئے اور اس دن میڈیٹیشن کے دوران ان کے ساتھ بہت سے چمتکار ہوئے جیسے کی اپنی اچھا سے کسی کا بھی روپ دھارن کرنا ہوا میں لیویٹیٹ کرنا رات کو اپنے سپنوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک روشنی کی طرح پورے برماڈ میں اوپر نیچے کہیں بھی گم فر سکتے ہیں ان کے سامنے دیویت سدھیاں پرکٹ ہونا شروع ہو گئی وہ کسی کا بھی روپ لے سکتے تھے کسی بھی چیز میں بدل سکتے ہیں اپنے دماغ میں سوچی گئی ہر کلپنا میں پریورتیت ہو سکتے ہیں ملاریپا کو اب بہت ساری سدھیاں پرابت ہونا شروع ہو گئی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پرانے سامنے میں جب کوئی ریشی مونی سادو تپسیا وغیرہ کرتے تھے تو ان کا دھیان جب بہت زیادہ گیرہ ہو جاتا تھا تو وہ اپنی کنڈلینی جاگریت کر لیتے تھے جس سے ان کے ساتھ چکر ایکٹیوییٹ ہو جاتے تھے انہیں بہت ساری سدھیاں پرابت ہو دی تھی ٹھیک ایسے ہی ملاریپا کو اب بہت ساری سدھیاں پرابت ہونا شروع ہوئی ان کے سامنے بہت ساری سدھیاں پرکٹ ہونا شروع ہوئی انہیں اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے شریر کو کسی بھی روپ میں بدل سکتے ہیں وہ اپنے دماغ میں سوچی گئی ہر کلپنا میں خود کو پریورتیت کر سکتے ہیں وہ خود کو آگ پانی ہر چیز میں بدل سکتے ہیں اپنے سپنوں کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک روشنی کا روپ لے کر پورے برہمان میں اوپر سے نیچے تک کہیں بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بودھ کے لوک میں جا کر وہاں سے بودھ سے گیان پا کر باپس آ رہے ہیں اور پھر اپنے ششیوں کو وہ گیان دے رہے ہیں ان سب سدھیوں کے پرابت ہونے سے ملاریپا کا وشواس اور زیادہ بکا ہونے لگا ان کا وشواس اور زیادہ بڑھتا چلا گیا اور اب وہ اور بھی زیادہ دیڈیکیشن کے ساتھ اور بھی لگن کے ساتھ دھیان کرتے چلے گئے ملاریپا کے لگتار اس طرح دھیان کرنے سے اب انہیں فائنلی اڑنے کی سدھی بھی پرابت ہوگی ملاریپا اب اڑ کر کہیں بھی جا سکتے تھے وہ اپنی اس اڑنے کی سدھی کو استعمال کر کے الگ لگ ہو فاؤں میں جا کر میڈیٹیشن کرتے تھے اسی طرح ملاریپا ایک بار اڑ کر ایک کیو میں جاتے ہیں جس کیو کو کہا جاتا تھا دھا کیو آف شیڈو ایگل جہاں پر جا کر ملاریپا دھا فائر آف ٹامو کو بہت ہی زیادہ جاگریت کر لیتے ہیں یہ وہی فائر آف ٹامو ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس کا استعمال کر کے یوگی بر فیلے علاقوں میں بھی اپنی باڈی کو گرم رکھ پاتے ہیں ملاریپا نے پہلے بھی فائر آف ٹامو کو جاگریت کیا تھا لیکن اس بار جو فائر آف ٹامو کو انہوں نے جاگریت کیا یہ پہلے کے مقابلے بہت زیادہ تھی ملاریپا کا عبدھیان بڑھتے جا رہا تھا تو ان کی پاورس بھی بڑھتے جا رہی تھی تو اس گفہ سے جس سے کہا جاتا تھا دہ کیو آف شیڈو ایگل یہاں سے باپیس درکار تاسو لوٹتے وقت ملاریپا جب وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں کے اوپر سے گزرتے ہیں جس سے لونگڈا جا شاید لونگڈا کہا جاتا تھا وہ نیچے دیکھتے ہیں کہ کھیت میں ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیت جوتنے کا کام کر رہا ہے وہ دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے جو ان کے انکل کا ہی ریلیٹیو تھا رشتہ دار تھا وہ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کھیت میں کام کر رہا تھا اس آدمی کا بیٹا آسمان میں دیکھ کر کہتا ہے کہ پتا جی اوپر آسمان میں دیکھو ایک آدمی اڑ رہا ہے کتنا عدبود دریشے ہے وہ آدمی دیان سے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے یہ تو ملاریپا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس میں عدبود دریشے والی کیا بات ہے یہ تو اس نیچ عورت کا بیٹا ہے ملاریپا جو کی بوکھے پیسے رہنے سے اتنا پتلا ہو چکا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے دور ہی رہو اس کی پرچھائی اپنے اوپر پڑھنے بھی مت دینا اور وہ ملاریپا کی پرچھائی سے بچنے کے لیے یہاں وہاں ہلنے ڈونے لگتا ہے جس پھر اس آدمی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ آسمان میں اڑتا ہوا آدمی اچھا ہے یا برا ہے ایک آدمی اگر آسمان میں اڑ رہا ہے تو اس سے اچھا اور اس سے عدبود دریشے کوئے نہیں ہوگا وہ لگتار ملاریپا کو دیکھتے ہی رہتا ہے ملاریپا کو ایسا لگتا ہے کہ اب فائنلی ان کے پاس پاورس آ چکی ہیں تو انہیں اپنی اس پاورس ان صدیوں کا استعمال کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے ملاریپا نے ابھی ایسا سوچا ہی تھا کہ ان کے جو رکشک دے ہوتے ہیں ان کے گارڈینز تھے وہ ملاریپا سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس جیون میں صرف مارپا دوبارہ بتائے گئے راستے پر ہی چلنا ہے تمہیں صرف بودھ کی ٹیچنگز کو ہی آگے لے کر جانا ہے ان لوگوں کے لیے بودھ کی ٹیچنگز کے علاوہ اور کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے سب سے بڑا فائدہ ان کے لیے بودھ کی ٹیچنگز ہی ہے اس لیے تمہیں اسی راستے پر چلنا ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے ملاریپا نے سوچا کہ میں اس جگہ کافی لمبے سمیں تک رکا رہا اور اب لوگوں نے مجھے اڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے اب اگر میں زیادہ سمیں یہاں رکا تو میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ اب لوگ مجھ سے ان چیزوں کی مانگ کرنے آئیں گے جو وہ پانا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ میں اپنی شکتیوں سے ان کی تکلیفیں دور کروں اور انہیں من مانگی چیزیں دوں ملاریپا نے سوچا ایسے میں میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے مجھے میڈیٹیشن کرنے اب لاما مارپا دوارہ بتائی گی جگہ پر جانا چاہیے جس کا نام تھا چوبار ملاریپا کے پاس ایک ملٹی کا برتن ہوا کرتا تھا جس میں وہ نیٹل کے پتوں سے سو بناتے تھے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر درکار تاسوں کو چھوڑ کر نکل جائیں گے ملاریپا کی اس میڈیٹیشن کی جرنی میں ان کے شریر کافی زیادہ خراب ہو چکا تھا لگتار بیٹھے رہنے سے ان کے پیر سکڑ گئے تھے تو اس لیے گفہ سے نکلتے سمیں ان کا پیر فسل جاتا ہے اور ان کے ہاتھ سے وہ برتن چھوڑ جاتا ہے وہ اس برتن کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے پکڑ نہیں پاتے وہ برتن لوڑکتا ہوا نیچے آتا ہے اور نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اس برتن کے ٹوٹتے ہی ملاریپا کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی پرمنٹ نہیں ہے ایک سمیں تھا جب یہ برتن ان کے ساتھ تھا پر اب کچھ بھی نہیں ہے یہی حالت انسانی شریر کی ہے وہ برتن جس نے مجھے جیویت رکھا میرا ساتھ دیا آج ٹوٹتے ہی یہ میرا ٹیچر بن گیا اور مجھے یہ بات سکھا گیا کہ اس دنیا میں ستھر کچھ بھی نہیں ہے پرمنٹ کچھ بھی نہیں ہے ملاریپا نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں دھیان کرنا چاہیے اس گھٹنا سے پرباویت ہو کر وہ ایک گیت گاتے ہیں ملاریپا جب یہ گیت گا رہے ہوتے ہیں تو کچھ شکاری وہاں پر آتے ہیں وہاں پر کھانا بنانے لگتے ہیں ملاریپا کی آواز سن کر وہ کہتے ہیں کہ یوگی تمہاری آواز بہت سوریلی ہے اور سندر ہے وہ ملاریپا کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں اور ملاریپا کو کھانے کے لئے کچھ دیتے ہیں تو اس طرح کھانا کھانے کے دوران ان شکاریوں میں سے ایک ینگ شکاری ہوتا ہے ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے جو کہ ملاریپا سے کہتا ہے تم ایسی زندگی کیوں جی رہے ہو تم سن سارے کی جیون جی سکتے تھے تمہارے پاس سندر گوڑے ہوتے جن کی تم سواری کرتے تم اچھے کپڑے پہن سکتے تھے اچھا کھانا کھا سکتے تھے بہترین سے بہترین ہتھیاروں کا استعمال کر کے اپنے سارے دشمنوں کا صفایہ کر سکتے تھے یا پھر یہ بھی نہیں تو تم ایک ویاپاری بن سکتے تھے اور اپنی اچھا کے مطابق کما کر بھوش رہ سکتے تھے اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم ایک نوکر بھی بن جاتے تو اچھے کپڑے اور اچھا کھانا وہاں بھی پاسکتے تھے پھر ایسی زندگی کیوں جی رہے ہو تمہیں شاید یہ سب چیزیں پہلے پتا نہیں ہوں گی پر اب تمہیں پتا ہے تم ابھی یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو جس پر اسے چپ کرواتے ہوئے ایک بڑا شکاری کہتا ہے تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ یہ ایک سادو ہے اس پر تمہاری باتوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا یہ دھرم کے راستے پر نکلا ہے پھر بڑا شکاری ملاریپا سے کہتا ہے کہ ہمارے لئے کوئی ایسا گیت گاؤ نہیں ہے میں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب مانتا ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں پھر ملاریپا ان کے لئے ایک گیت گاتے ہیں اس گیت کے بعد وہ شکاری ملاریپا سے دھرم کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتے ہیں پھر وہ شکاری اپنا سامان سا میٹتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ملاریپا چوبار کی اور نکل پڑتے ہیں وہ چوبار کی اور جاتے ہیں تو راستے میں ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام تھا ڈینگری وہ ڈینگری میں رکھتے ہیں وہ پہلی بار اپنی میڈٹیشن کے جرنی کے بعد عام لوگوں کے بیچ میں آئے تھے تو وہ ایک سڑک کے کنارے رکھ کر آرام کرتے ہیں اور سڑک پر جوں ہی لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سڑک کنارے جوں ہی لیٹے ہوئے تھے تو وہاں سے کچھ سندر لڑکیاں گزرتی ہیں جن میں سے ایک لڑکی ملہ ریپا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ دیکھو اس نربل شریر کو بگوان کرے میں کبھی بھی ایسے پرانی کے روپ میں جنم نہ لوں جس کے بعد دوسری لڑکی کہتی ہے کہ کتنی دینی عدیشہ ہے اسے دیکھ کر میں تو اداس ہو گئی مجھے بہت اداس محسوس ہو رہا ہے جس کے بعد باقی سب لڑکیاں جو ان کے گروپ میں تھے وہ بھی ملہ ریپا کو گرینہ کی درشتی سے دیکھنے لگتی ہیں جس کے بعد ملہ ریپا اٹھ بیٹھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ سب تو انجان ہے مجھے انہیں درم کا گیان دینا چاہیے پھر ملہ ریپا ان کو اپنا لکشے بتانے کیلئے ایک گیت گاتے ہیں جس کے مادم سے وہ انہوں نے بتاتے ہیں کہ وہ ایک سادو ہیں اور وہ کس راستے پر نکلے ہیں ملہ ریپا کس گیت کو سن کے ان لڑکیوں کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی گلتی کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ان میں سے ایک لڑکی ملہ ریپا کو بھینٹ کے روپ میں اپنا ایک کونچ شیل سے بنا ہوا بریسلٹ بھی دیتی ہے پھر وہ لڑکیاں کہتی ہیں ملہ ریپا سے کہ ہمیں دھرم کا گیان ہو سکے ہمارے لئے کوئی ایسا گیت گاؤ پھر ملہ ریپا ان کے لئے ایک دوسرا گیت گاتے ہیں جو کہ دھرم کے اپدیش کے بارے میں تھا جس کے مادم سے وہ انہیں دھرم کا اپدیش دیتی ہیں پھر وہ لڑکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور ملہ ریپا اپنی یاترہ میں آگے نکلتے ہیں